تبدیلی حکومت کے ایک سال کے دوران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے حکومت کے عوامی ریلیف کے بلندوں بانگ داموں کی کلائی کھول دی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے پانچ سنبر کو حکومت کے ایک سال کے دوران مہنگائی کے عداد و شمار جاری کیے۔ حکومت کے اپنے ڈیٹا کے مطابق ملک میں ایک سال میں گیارہ فیصد مہنگائی بڑھ گئی۔ ملک میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق علاج موالجہ بھی بارہ فیصد مہنگا ہو گیا۔ عمران خان کے مطابق ملک کے سابق حکمرانوں نے ملکی کرزے دس سال میں چھہزار ارب روپے سے تیس ہزار ارب روپے کر دیئے۔ لیکن اس مقدس حکومت کا کارنامہ دیکھئے نئے پاکستان میں ایک سال میں تیس ہزار ارب روپے کا کرزہ چالیس ہزار ارب روپے ہو گیا۔ گویا عاصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے پانچ برسوں میں جتنا کرزہ بڑھایا تھا عمران خان نے اتنا ایک ہی برس میں بڑھا دیا۔ ملک میں دکاندار ریڈی بان کھوکے والا کاریگر حتیٰ کے ماہرین معاشیات بھی مہنگائی اور معاشی ضبوع حالی کی رودات بیان کرتے ہیں۔ سیالکوڈ فیصل آباد اور کراچی یہ تینوں شہر سرمایہ داروں اور سندکاروں کے دارالحکومت ہیں۔ حکومت سروے کرالے یہ حیران رہ جائیں گے۔ سندکار فیکٹریاں بند کر کے ملک سے باہر جا چکے ہیں یہ اپنی پروپرٹی تک فروخت کر رہے ہیں۔ کاروباری زوال کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب ڈاکٹروں کے کلینکس پہ بھی نہیں جاتے۔ معروف صحافی جوید چودری کے مطابق آپ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کو فون کر لیجیے جبکہ یہ چند ماہ پہلے تک سال سال تک کے لیے بھک ہوتا تھا۔ گویا لوگوں کے پاس اب ڈاکٹروں کے دینے کے لیے بھی رقم موجود نہیں اور ملک میں ایک سال میں دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تاہم تین قسم کے کاروبار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میڈیکل سٹورز کا بزنس بڑھ رہا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے نسکے کے بغیر دھڑا دھڑ عدویات خرید رہے ہیں۔ دوسرا امیگریشن کا بزنس اپنی پیک کو چھو رہا ہے۔ اور تیسرا پورے ملک میں سٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلامباد جیسے شہر میں رات کے وقت ہوم ڈیلیوری کی سہولت موطل ہو چکی ہے۔ کیونکہ ہوم ڈیلیوری کے لڑکوں کو سرد پر روک کر لوٹ لیا جاتا ہے۔ تبدیلی سرکار کے ایک سال کے اندر ملک بھر میں مہنگائی، بیروزگاری اور لاکہ نونیت اپنے اروج پر ہے۔